اسلام خیرے سے ہوں گے اگر کبوتر بازی سیکھنی ہے تو تیلی کو پرک سکھیں تیلی کو سمجھیں پیرنگ ہو پرواز ہو دونوں میں تیلی کا بڑا اہم رول ہے اب ہم بات کر رہے ہیں تیلی کے والے سے اگر تیلی کی لوجک کیا ہے اگر بیس مضبوط ہو ہم میڈل میں میڈل سے یہ جو میڈل جو ہے مادیوں کا مضبوط ہوتا ہے یعنی مادیوں کی جو تیلی ہے وہ نروں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے لچک دار نہیں ہوتی نر جو ہیں ان کی تیلی میڈل سے نیچے ہی نرم پڑنا شروع جاتی ہے یعنی لچک میڈل سے نیچے ہوتی ہے اب اس کا نقصان کیا ہے اب یہ پر مادہ کا ہے یہ پر جو ہے یہ نرکہ ہے اب دیکھیں یہ جو تیلی ہے یہاں سے موٹی آ رہی ہے یہاں تک آگے سے پھر باریک شروع ہو گئی ہے وہ بہت باریک ہوتی جا رہی ہے اور اس میں یہ دیکھیں ملہمیت بھی بھڑتی جا رہی ہے جیسے جیسے یہ یہاں سے یہ بینڈ کر کر کوئی بتا رہا ہوں اب ہوتا یہ کہ جب کبوتر اڑتا ہے تو ہوا کے پریشر میں کرنٹ میں کبوتر نے پر نیچے کو یوں مارنے ہوتے ہیں اب تیلی اگر میڈل میں مضبوط نہیں ہوگی تو ہوا کا پریشر جو اگر وہ اسے پر کو یوں کر دے گا یوں کر دے گا ٹھیک ہے میڈل میں اگر مضبوط نہیں ہوگی یہ دیکھیں یوں کر دے گا اوپر کی طرف کر دے گا جس کے وجہ سے کبوتر کو جو سب مضبوبہ طاقت چاہیے پریشر چاہیے اٹھنے میں وہ مددگار نہیں ثابت ہوگا اس پہ برعکس مادی کی تیلی کے بات کرتے ہیں میڈل سے میڈل سے سخت ہے نرک کی بنسبتہ آگے جا کے بھاری کو ہو رہی ہے لیکن اس میں بھی اب اس کو دیکھیں اب میں یہاں سے سے اٹھا رہا ہوں اس کو میں نے اٹھایا تو وہ کتنا ہو رہا تھا اس کو میں نے اٹھایا یہ دیکھیں صرف ہلکے سے اپلا سرہ وہ جا رہا لیکن میڈل اس کا نہیں ہے ویسے بینٹ کھا رہا تو یہ میکسیمم پریشر جو ہے اپنے نیچے پروں کا رکھ کے اچھی کارکردگی دے گی اور اس کا زور زیادہ نہیں لگے گا یہ ہے لوجک امید کرتا ہوں یہ ویڈیو کا پسند آئے گی آپ سے ریکویسٹیں سسکرائب کیجئے لائک کیجئے جزاکاللہ